کیپٹل سمارٹریٹی میں دو کنال کے ویلاز کے ڈیویلپنٹ کے صورتحال کیا ہے پرسٹ آف آل کیپٹل سمارٹری میں دو کنال کے بڑے لیمیٹڈ سے ویلاز بنائے گئے تھے انشلی جب ٹونٹی ٹونٹی میں ویلاز لانچ کی گئے تھے کیپٹل سمارٹری کی طرف سے تو صرف تھرٹین ویلاز بنائے گئے تھے اس طرح میں ویلاز نمبر تھرٹین کے سامنے کھڑا ہوں اور میرے رائٹ سائیڈ پہ جو ہے یہ لینئر پارک ہے اور لینئر پارک میں اس وقت ایک کرکٹ گراؤن اس کے علاوہ ایک آپ کا باسکٹ بال کوٹ اور تھرڈ جو ہے بیڈمنٹن کوٹ وہ فنشنگ کی سٹیج پہ ہے یہ لینئر پارک جو روڈ ہے آگے جا کے لیڈ کرتا ہے ڈیفرنٹ سیکٹرز کی طرف اور صرف ایک سٹریٹ کے فاصلے پہ یعنی کہ یہ آپ کو سامنے سکول کے بلڈنگ نظر آ رہی ہوگی تو آپ ایزلی سکول تک کمیوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اس ایریا میں رہتے ہیں تو آپ یہاں پہ ایزلی کمیوٹ کر سکتے ہیں جو بچوں کے ایڈیوکیشن ہے زیادہ سی بات ہے مہر سپیرارٹی ہے یہ سکول کے سامنے یہ گراؤن جو کرکٹ گراؤن بنایا گیا ہے اپلے ساتھ جو باسکٹ بال کوٹ ہے جو بیڈمنٹن کوٹ ہے وہ بلکل سکول سے ایڈجسنگ بنیا گیا ہے تاکہ فیوچر میں جو بھی انڈویجول کے بچے یہاں پہ پڑھیں وہ ایزلی یہاں پہ سکول کے جو نیئر بائی فسیلیٹیز میں کرکٹ گراؤنڈز اور جو باقی سپورٹس فسیلیٹیز ہوں ان کو وہ اویل کر سکیں اسی روڈ کے بلکل اینڈ پہ یہ سٹریٹ نمبر فور ہے اور اس کے اینڈ پہ بلکل جامعہ مسجد موجود ہے جو کہ اوورسیز ایس کی جامعہ مسجد ہے اب چلتے ہیں جی دوکنال ویلاز کی طرف کے دوکنال کے ویلاز کا اوورال سٹرکچر کیسے ہے اور اس میں اوورال ڈیویلپنٹ کی صورتحل کیا ہے ایز آف ٹوڈے سب سے پہلے دیکھتے ہیں انٹرنس پہ اس میں ایزلی آپ چار گاڑیاں بہ آسانی پارک کر سکتے ہیں جو ریمپ ہے اس پہ آپ دو گاڑیاں بڑی آگے یعنی دو ایسیو ویز اور دو اس کے پیچھے مانا رائٹ سائٹ پہ چھوٹی گاڑیاں جیسے آپ کمپیکٹ ایسیو ویز کہہ لیں وہ بھی پارک ہو سکتی ہیں تو جو گراج ہے اس کا سائز میں منشن کر دوں گا یہ کافی بڑے سائز کا گراج یہاں پہ موجود ہے جس میں کورڈ ایریا بھی ہے اور اوپن سپیسز بھی ہیں اور فرنٹ پہ آلماسٹ ٹونٹی سے ٹونٹی فائی فیٹ کا آپ کو لان مل جاتا ہے بجائے اس کے میں پہلے گھر میں جاؤں ہوں میں سب سے پہلے آپ کو سائیڈ انٹرنس دکھاتا ہوں کہ سائیڈ پیسٹوک ڈیویلپنٹ کی صورتحال کیا ہے فرسٹ او فال ہم دونوں سائیڈ دیکھتے ہیں اس سائیڈ پہ اگر دیکھیں لیفٹ سائیڈ پہ تقریباً ٹین سے ٹویل فیٹ کا آپ کو پیسج ملتا ہے اچھا یہ جو بلہ دوکنال کا بسیکلی پلوٹ سائز ہے سیونٹی فائیڈ و ون ٹونٹی پچھتر بہ ایک سو بیس اور اس کے دونوں سائیڈ پہ دس سے بارہ فٹ کی جگہ ہے فرنٹ پہ بیس سے پچیس فٹ کی جگہ ہے اور بیک پہ تقریباً تیس فٹ کی جگہ خالی ہے تو آپ کو یہاں سے آئیڈیاں مل جاتا ہے یہ محل میں آٹھ ہزار سویل فٹ کورڈ ایڈیا تھا اس بلہ کا باقی سپیسز جو ہے مظاہر سی بات ہے کہ آپ کو اوپن سپیسز ملتی ہیں جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں یہ ہم بیک سائیڈ پہ آگئے ہیں اور بیک سائیڈ پہ اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو بلہز ہیں یہ گولف کورس کے ساتھ ایک روڈ کے فاصلے پہ ہیں یعنی کہ پیچھے جو ایکسیس ون روڈ ہے وہ بنتا ہے میں تو بے تھوڑی خراب ہے کیونکہ یہ آواز میں کوئی ڈیفرنس فیل ہو رہا گا تو یہ ایکسیس ون روڈ ہے اس کی بالکل اپوسیٹ سائیڈ پہ گولف کورس کی بنتی ہیں اس سائیڈ پہ اگر دیکھیں تو آل موسٹ آپ کو بیک پہ تھرٹی فیٹ کی سپیس ملتی ہے یعنی کہ سیونٹی فائی انٹو تھرٹی کر لیں تو ٹوٹل سپیس جو مرلو میں بنتی ہے آپ کو بیک لون مل جاتا ہے جس سے آپ وہ گولف کورس کا ویو ملے گا یہ ویلاز دیفنیٹی نوٹ فور سیل ہیں یہ میں جس فور میمبرز کے لیے جنہوں نے آلیڈی پرکیور کر رکھے ہیں ان کے لیے کہ جنہوں نے خرید رکھے ہیں یہ وہاں پہ ویلاز کہ اس وقت ان کے دیویلپنٹ کی صورتحال کیا ہے دو کنال کے ابھی تک کسی بھی ویلاز پہ کنسٹرکشن جو ہے فنشنگ سٹیج میں انٹر نہیں ہوئی تمام کے تمام دو کنال کے ویلاز جو ہیں وہ گریس ٹرکچر فور میں مجود ہیں اور گریس ٹرکچر میں جب ان کی فنشنگ ہوگی تو ڈیفرینٹلی ورث کرے گا آئی ٹھنگ یہ فور کورٹ سنسنگ کی پرائز پر لانچ کیا گیا تھا ساڑھے چار کورٹ کی آس پاس بیک انٹر ٹونٹی ٹونٹی ایمیجن کر لیں کہ آج کی ڈیٹ میں کتنے کا ہوگا کنسٹرکشن کوسٹ کے آئے گی تو آپ بیٹر آئیڈیا لگا سکتے ہیں اچھا یہ ہوگی ویلہ کی لیفٹ سائیڈ سکار کراچ کے ہمیں آپ کو رائٹ سیڈ دکھا جاتا ہوں اس کے بعد میں ویلہ کے اندر چلتا ہوں یہ کافی بڑے سائز کا ویلہ ہے کافی میسیف سائز کا جو میں آپ کو وزٹ کراؤں گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس میں اوورال کا سائز کتنا بڑا ہے یہ دوسری سائیڈ آگی سیم ٹین فیڈ اوپن سپیس تو بیسیکلی ہر ایک ویلہ دو کنال کا جو ہے کورنر ویلہ ہے کیونکہ ہر ایک ویلہ کے چاروں سائیڈ آپن ہیں کورنر ویلہ سینس کے مطلب تھری سائیڈ آپن ہوتا ہے عام طور پر جو پلوٹ تو بڑا اچھا کٹیگری پلوٹ کاؤنٹ ہوتا ہے لیکن یہ فور سائیڈ آپن پلوٹ ہے اگر ہم فرنٹ الیویشن کی بات کریں تو فرنٹ الیویشن میں آپ کو فرنٹ میں بہت بڑی آرچ ملتی ہے یہ آپ دیکھیں ایڈ لیسٹ یہ ٹونٹی فیٹ کی آرچ ہے جو فرنٹ میں ملتی ہے آپ کو اب اندر چلتے ہیں آرچ کے ساتھ بلکل انٹرنس لابی اور انٹرنس لابی کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دبل ہائٹیڈ لابی ہے جس میں اوپر جب شینڈلیر لگے ہوگا تو آپ امیجن کریں گھر میں انٹرنس کے وقت یہاں پر کیا ویو جنریٹ ہوگا اس کے بعد آپ جاتی ہے لابی ایکسٹینشن آ جاتی ہے اسی لابی ایریا کے ساتھ بالکل ایڈ جسن رائٹ سائٹ پہ آپ کا ڈرائنگ روم ہے یہ ایریا جو بنتا ہے آپ کا ڈرائنگ سپیس بنتی ہے اور یہ کافی میسیف سائز کا ڈرائنگ روم ہے ملتبہ اگر آپ سپیس کیلکلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں سائزز تو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے لیکن ان جنرل دیکھا جائے یہ بہت میسیف سائز کا آپ کا ڈرائنگ روم بنتا ہے جو انٹرنس کے ساتھ انٹرنس لابی کے بالکل رائٹ سائٹ پہ باقی ہے اگر ہم بات کریں لیفٹ سائٹ پہ تو انٹرنس لابی کے سٹیز جاتی ہے اوپر کی طرف جو کہ ہم بعد میں جائیں گے اسی کے ساتھ بالکل ایڈجسن ڈرائنگ روم سے بالکل ایڈجسن یہ آپ کہا جاتا ہے پاؤڈر روم اور یہاں پہ ساتھ آپ کی ڈائنگ سپیس آ جاتی ہے یعنی ڈائنگ سپیس اور پاؤڈر روم بلکل اپس میں ڈجسنٹ ہے یہ جو جو ماب پہ چیزیں ہیں میں ساتھ منچن کر دوں گا آئیٹنگ دوران تاکہ آپ کو چیزیں کلیر انڈسٹیننی ہو جائیں یہاں سے اس پارٹ سے اگر آپ پیچھے کی طرف دیکھیں تو یہ بیسیکلی پبلک سپیس ہے یعنی آپ کے جو بھی گیسٹ آئیں گے وہ آپ کے اس طرف آئیں گے گیسٹ آئیں گے ان کے اب جو کھانا پینا ہو گیا یہاں سے اس پوائنٹ سے آن ورڈز اگر آپ یہ دیکھتے ہیں سارا تو یہ آپ کی پرائیویٹ سپیس بنتی ہے یعنی گھر کے اندر جو کی پرائیویٹ سپیس ہے وہ یہاں پہ بنتی ہے سب سے پہلے لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں تو یہ بہت بڑا گرینٹ کچن ہوگا پلاس ساتھ اس کے ڈائٹی کچن ہوگا لیکن میں یہ میں لگتا ہے ڈائنگ روم ہے اور ساتھ اس طرف کچن ہے اس طرف دیکھتے ہیں یہ بیک سٹس اوپن سپیس ہے یہ آپ کی ٹی وی لاؤن جا گیا یہ یہ کچن سپیس ہے وہں پہ دائنگ رومی تھا یہ ساتھ ایک بیسے نوم بنو شاید پرائیویٹ ٹائنگ سپیس ہو اس کے ساتھ آپ کی آگر دیٹی کچن یا گریز کچن جیسے کہتے ہیں ٹی وی لاؤنج اگین دوبارہ لابی یا سٹڈی اور اس کے بعد آگے جا کے رائٹ سائٹ پہ یہ آپ کا بیڈروم نمبر ون آتا ہے جو کہ ماسٹر بیڈروم ہے یہ درازہ جب کے نظر آ رہا ہے یہ اٹیج بات ہے اس پہ آگے کام ہو رہا ہوگا اس پہ سیلنگ کا کام جو ہے اس جگہ پہ سٹارٹ ہو چکا ہے اگر ہم بات کریں دوسرے بیڈروم کی یہ گراؤنڈ فلور پہ بیڈروم نمبر ٹو ہے اس کا سائز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا سائز بنتا ہے الانگ ویڈ واکن کلوزٹ یہ واکن کلوزٹ ہے اس طرح یہ ساری آپ کی کلوزٹ ہے واکن کلوزٹ اور اس طرف آپ کا باتھروم آگیا اور باتھروم بھی کافی بڑے سائز کا باتھروم ہے یہ آپ ہے ایمیجن کر لیں کہ دو کنال کے پلوٹ میں دار سے پاتے دو کنال گھر میں باتھروم بھی دو کنال کے سائز کی ہوگا ای تنگ یہ فائی بیڈروم کا بلا ہے اب جلتے ہیں جی فرس فلور کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ڈیویلپمنٹ کتنی ہوئی ہے گراؤنڈ فلور پہ ڈرائن ڈائننگ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پرائیوٹ ڈائننگ سپیس اس کے لئے آپ کا ٹی وی لاؤنڈ دو ماسٹر بیڈروم along with walk-in closet along with attached bathroom اور powder room بھی ایڈرائنگ کے ساتھ definitely half bathroom کہلیں تو two bed and two and half bathroom on one floor along with drawing dining and ٹی وی لاؤنڈ and private ٹی وی لاؤنڈ کے ساتھ ساتھ آپ کو study area بھی ملتا ہے یہ فرس فلور پہ آگے یہ ڈبل ہائٹڈ لابی یہ اوپن سپیس ہوگی اس کے اوپر گلاس آئے گا تو سن لائٹ ایمپل سن لائٹ یہاں پہ آپ کو چوبیس گھنٹے ملے گی آتے ہی فرس فلور پہ لیپٹ سائٹ پہ آپ کی آجاتا ہے یہ آپ کا گیسٹ بیڈروم ہے گیسٹ بیڈروم کا سائز آپ کو نظر آ رہا ہوگا کافی بڑے سائز کے باتھروم ہے بیڈروم ہے along with walk-in closet and along with the bathroom جو کہ کافی بڑے سائز باتھروم ہے ایک ایک بیڈروم کی سپیس تین تین مرلے کے گھر بن جاتے ہیں جتنے بڑے بیڈروم سے یہاں پہ اور اس کے ساتھ پرائیوٹ ٹیرس بھی ہے اچھ آپ دوسرے بیڈروم پہ چلتے ہیں یہ آپ کا ٹی وی لاؤنج آ جاتا ہے اوپرال فلور پہ اور سٹیرز کی بار سے بھی ایکسیس ہے اندر سے بھی ایکسیس ہے اسے آپ رنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں بہت دوک نالکہ جو گھر لیتے ہیں عام طور پر لوگ رنٹ آؤٹ کے لیے لیتے ہیں لیونگ پرپس کے لیے لیتے ہیں یہ اس پوائنٹ سے یوز ہوگا اچھا اس ٹی وی لاؤنج کی اچھی بات یہ ہے کہ اس کے بالکل ساتھ یہاں پہ آپ کو اوپن سپیس ملتی ہے یہ آپ یہ دیکھ لیں یہ جو اوپن سپیس ہے یہ آپ کا پرائیویٹ ٹیرس ہے یعنی کہ فیملی ٹی وی لاؤنج کے ساتھ آپ کا پرائیویٹ ٹیرس بنتا ہے اور پرائیویٹ ٹیرس میں آپ کو یہاں پہ اس کے لانڈری کی سپیس بھی دی گئی ہے تو یہ بہت اچھے سپیس بنتی ہے یہاں پہ اگین انٹیئر کے ساتھ چلتے ہیں لابی آجاتی یہاں پہ اور لیفٹ سائیڈ پہ یہ آئی گیس کچن ہے اوپرہ اللی فلور کے لیے سپیرٹ کچن اور اوپرہ اللی فلور کے ماسٹر بیڈروم میں چلتے ہیں یہ اوپرہ اللی فلور کا ماسٹر بیڈروم ہے اور یہاں سے آپ کو ٹونٹی فور سیون گولف کورس کا ویو ملتا ہے جو کیا آپ کی بیک سائٹ پہ یہ ہے ابھی فاغ اتنا کلیر نہیں ہے بٹ جس ٹو کیپ تنگیر پرسپیکٹیو کہ یہ گولف کورس کے ویو کے ساتھ بیڈرومز ہیں پانچ میں سے چار بیڈروم گولف کورس ویو کے ساتھ ہیں باتھروم ووکن کلوزٹ اور یہ اس کا اٹیج باتھروم آگیا ماسٹر بیڈروم کا یہ چار بیڈرومز ہو گئے اب چلتے ہیں پانچ میں بیڈروم کی طرف یہ ہے آپ کا فیفتھ بیڈروم سیم وہی گولف کورس سے وینڈو کے سامنے ووکن کلوزٹ الانگ ویت میسیو باتھروم یہاں وزرڈ کے لئے دیکھیں باتھروم کی سپیس دیکھیں چھوٹے گھروں میں پانچ میں لے کے کمرے ہی تنے ہوگی ہیں یہاں بھی باتھروم رکھا گیا ہے دیفنیٹی جیساں بڑا پلوٹ کا سائز ہے اس ہی ساپ سے کنسٹرکشن ہو گیا ہے تو یہ ہوگی دو کنال کے جو ویلاز ہیں جو کنسٹرکٹو رہے ہیں کیپٹل سمارٹی میں اس کی آپ کو ویڈیو اپنے دیکھ لیا ہے ابھی اس کے ساتھ جب اس میں فینشنگ ہوگی تو میں ٹرائے کروں گا اس ویڈیو کی میں دوبارہ ریپیٹ میٹے دکھا دوں چت پر اس کے دو سرونٹ کارٹرز ہیں جس کی بیک سے سپائرل سٹیرز ہوں گی اور اس کی گھر کے اندر سے روف ٹاپ کے ایکسس نہیں ہے بیک سائیڈ سے سپائرل سٹیر سے ہی آپ کی ایکسس ملتی ہے تو یہ اب کیوں گی دو کنال کے ویلاز سو ویلوز اس ویڈیو اگر آپ کو کیپٹل سمارٹی لاہور سمارٹی میں بکنگ کے پالے سے کچھ ملومات چاہیے ہوں دیکھنے میں برابطہ کریں اس کے ساتھ ہماری ویب سائٹ ویزٹ کرنا مات بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز دو لائک کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسائب کرنا مات بھولیں ریزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلے ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ مات بھولیں